ان کے لبے رنگی کی ہی چھابیں تھی کہ جس نے یہ پوچھتے ہیں کہ لوگ ہم کو بریلوی کہتے ہیں تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے یا خوش ہونا چاہیے اگر کوئی بریلوی کہتا ہے تو اس کے اندر کسی طریقے کی کوئی کباہت کوئی کراہت والی بات نہیں ہے بلکہ اس میں تو اچھی بات ہے آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کو اس در سے نسبت دلوائی جا رہی ہے جس کے لیے آپ دنیا کے اندر جانے جاتے ہیں اللہ حضرت فاضل ہے بریلوی کی نسبت ہی سے بریلوی کہا جا رہا ہے تو اگر کسی ولی کی نسبت سے اگر کسی کو کچھ کہا جا رہا ہے اس کے در کی طرف نسبت کرائی جا رہی ہے تو یہ اس میں خوش ہونے کی بات ہے کوئی اس میں بری بات نہیں ہے بلکہ ممکن خوشی کے لیے آپ نیاز بھی کرا دے اگر کوئی بریلوی کہتا ہے تو یہ کوئی برا لفظ نہیں ہے دیو کا بندہ ہونے سے تو بریلوی ہونا بہت لاکھ ہوگونا اچھا ہے اور بروز قیامت بھی اللہ تعالیٰ اگر یہ تقدیر کر دے یہ فرما دے تو بہت اچھی بات ہے کہ جو آلہ حضرت کی چاہنے والے ان کا انجام ہونی کے ساتھ ہوگا تو یہ بھی اس میں بھی کوئی کراہت والی بات نہیں تو یہ دراصل مقام خوشی ہے کہ اگر کوئی شخص ہم کو بریلوی کہتا آلہ حضرت کی وجہ سے اور پھر آلہ حضرت کی وجہ سے صرف بریلوی ہی کیوں غریب نماز کے بھی چاہنے والے ہوتے ہیں ہم تو ہمیں اجمیری بھی کہا جائے اور غوث آزم کے بھی ہوتے ہیں بغدادی بھی کہا جائے مدنی بھی کہا جائے بلکہ آلہ حضرت فاضر بریلوی تو تا عمر یہی کہتے رہے کہ میں تو کہا ہی چاہوں کہ بندہ ہوں شاہ کا ہے لطف مجھ سے کہہ دے اگر وہ جناب ہوں تو آپ تو ساری عمر کہتے ہو کہ ہم مسئلہ کے آلہ حضرت والے سننی ہیں لیکن مزہ تو جب ہے جب غیروں کے گھر سے بھی آواز آتی ہے کہ تم مسئلہ کے آلہ حضرت والے ہو تم بریلوی ہو تو اس میں تو خوشی کا اظہار ہونا چاہیے آپ اس کے اندر جو ہے برا یا گلٹی فیل کرتے ہیں بلکل غلط ہے اگر کوئی ہم کو آلہ حضرت کی نسبت سے بریلوی کہہ رہا ہے تو ہمارے لئے یہ خوشی کی بات ہونی چاہیے اس میں کسی بھی ولی کی نسبت سے اگر کوئی کہہ رہا ہے تو نظام الدین اولیہ کی وجہ سے اگر کوئی آپ کو دہلوی کہے تو بھی کوئی اس میں دکت والی بات نہیں ہے تو اس طرح اس میں کوئی برا آنے والی بات بھی نہیں ہے بروز قیامت بھی اللہ تعالی اس کا جو ہے نا اس سلحہ اور اس کا عجر ضرور دے گا اور آلہ حضرت فاضر بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے کے مسلک سے آپ جڑے ہوئے ہیں اس لئے آپ کو بریلوی کہا جاتا ہے نیاز فاتح کرنے کی نسبت سے آپ کو بریلوی کہا جاتا ہے مطلب یہ کہ مسلمان ہونے کی نسبت ہی صاحب کو بریلوی کہا جا رہا ہے صحابہ اکرام اور بزرگوں کے راستے پر چلنے کی ویسے آپ کو بریلوی کہا جا رہا ہے تو اس میں کسی طریقے کی کوئی خرابی بھی نہیں ہے اس میں برا ماننے والی بات بھی نہیں ہے ان کو جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے